موسیقی بجلی کرمچاریوں کی اس ہرطال پر اسما کا کوئی اثر نہیں دیکھنے کو ملا ہے اور کرمچاری دو دن کی ہرطال پر چلے گئے ہیں اور آج ہم اس پیشکش میں کرمچاریوں کی اسی ہرطال کے بدے پر چرچہ کریں گے موسیقی تو پورے ہریانہ میں بجلی کرمچاری ہرطال پر ہیں کئی جگہوں پر کڑی سرکشہ ووستہ بھی کی گئی ہے دھار 144 بھی لگائی گئی ہے تو وہیں سرکار نے کہا ہے کہ بجلی آپورتی پر ہرطال کا کوئی اثر نہیں ہے اور باتچیت کے راستے ابھی بھی کھلے ہیں لیکن کرمچاریوں نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ نیجی کرن کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا یہ ریپورٹ دیکھئے بھیوانی میں ہرطال ہے ریوانی میں ہرطال ہے فریداباد میں ہرطال ہے جی ہاں آج ہریانہ بھر میں بجلی کرمچاریوں کی ہرطال ہے نہ سرکار کی چیتابنی کا اثر دکھا نہ ہی ایسما لگائے جانے کا کوئی اثر ہوا اور ہریانہ میں بجلی کرمچاری دو دن کی ہرطال پر چلے گئے سرکار نے بجلی کرمچاریوں کی ہرطال کو روکنے کے لیے ایسما لگایا تھا لیکن بجلی کرمچاریوں نے ایسما کے بعد بھی ہرطال پر جانے کا فیصلہ لیا چلیے ہم آپ کو دکھا دیں کہ پردیش میں کہاں کہاں ہوئی ہرطال اور کہاں کتنا ہوا ہرطال کا اثر لیکن پہلے ذرا بجلی کرمچاریوں کی مانگو پر نظر ڈالتے ہیں تیس سب ڈیویجنوں کا نجکرن نہ کیا جائے کچھے کرمچاریوں کو پککا کیا جائے پنجاب کے سمان ویتن مان دیا جائے سرکار کے ساتھ بادشت وفل ہو جانے کے بعد بجلی کرمچاری امبالا میں ہرطال پر چلے گئے وہیں ریواری میں بجلی کرمچاری ہرطال پر رہے یہاں ایسما کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیا اور کارلوں پر تالے لٹکے ہوئے دکھائی دیئے اور بجلی آپورتی بھی بادھت نظر آئے جلے میں دھارہ 144 بھی لاغو کی گئی یمنا نگر میں ہرطال کا اثر دیکھنے کو ملا جلے کے سب ہی پاور ہاؤسوں پر پولس کرمیوں کا پہرا لگایا فرید آباد میں بھی بجلی کرمچاری ہرطال پر رہے بھیوانی میں سرب کرمچاری سنگ کے بینر تلے بجلی کرمچاریوں نے ہرطال کی کرمچاریوں نے اعلان کیا کہ کرمچاریوں کی مانگے پوری نہ ہونے تک سنگھرش جاری رہے گا اندری میں بھی بجلی کرمچاری ہرطال پر رہے اور سرکار کے خلاف جم کر برسے گوہانا میں بھی بجلی کرمچاریوں کے تیور تیکھیں دکھائی دیئے اور لمبے سمیں سے یہ سنگھرش کر رہے ہیں پچھے بھی ایک دن کی ارطال کی تھی کہ بجلی بورڈ کو پرائیویٹ آتھوں میں نہ دیا جائے کیونکہ اس سے بجلی مہنگی ملے گی کسانوں کو بھی آم جنتا کو بھی بجلی مہنگی ملے گی اور جنتا کے بچے روزگار پر نہیں لگیں گے اور پونزی پتی اس مہنگے کو اپنے منافعے کے لیے چلائیں گے جس سے بجلی مہنگی ملے گی جنتا کو اور کرمچاریوں کا عدش سے کوئی بجلی سپلائی کی آپورتی ٹھپ کرنے کا نہیں ہے شرف وہ اسے نیجی کرنے کی نیتی کا گروہ کر رہے ہیں وہ اپنے بھتے ویتن بڑھانے کے لیے یہ آندولن نہیں کر رہے بلکہ وہ بجلی کو پرائیویٹ آتھوں میں نہ دیا جائے جنتا کا محکمہ رہے جنتا کو سستی شیوہ اپلپ دو اور جنتا کے بچوں کو روزگار ملے اس بات کو لے کے یہ لڑائی لڑ رہے ہیں یہ جو ان تریشتر بجلیوں کا ٹھیکہ دیا گیا اس ٹھیکے کو رد کیا جائے اور ایک ہی مانگ کو لے کر لگا تاہر سانتی پورن پردرسن مارا چلے ہویا لیکن ہریانہ سرکار اس سانتی پورن اندولن کو بھی سماپت کرنے کے لیے یا اس کو وچلیت کرنے کے لیے الگ الگ کانون لگا رہی ہے سرکار کرمچاریوں پر سانتی پورن اندولن پر اسمہ جیسا کالا کانون جو انگریجوں کے سمیں میں لگایا جاتا تھا جس میں نو اپیل نو دلیل نو وکیل اس طرح کے کانون لگا کے کرمچاریوں کو پرتاڑیت کیا جا رہا اور ان کے اوپر جھوٹے مقدمے درج کرنے کی سرکار کی کوشش ہے اگر اس سانتی پورن اندولن میں اس طرح کی کوئی عرکت سرکار دوارہ کی گئی یا پرساسن دوارہ کی گئی تو آگا ہم ہی جو رن نیتی ہوگی جوانٹ ایکشن کمیٹی پاور کی طرف سے جو بھی سندیس آئے گا حالانکہ کچھ کرمچاری ہڑتال پر نا جا کر اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں سانت ہی الگ الگ جگہوں پر پرساسن کی اور سے ویکلپک ویبستہ بھی کی گئی ہے اور کچھ لوگوں کو ٹھیکے پر رکھ کر ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے موسیقی تاکہ سپلائی برستہ میں کوئی ویبتان نہ آ رہے وہی سرکار نے دعویٰ کیا ہے کہ ہڑتال کا بجلی آپورتی پر کوئی اثر نہیں ہے اور لوگوں کو پریشانی نہیں ہونے دی جائے گی ساتھ ہی سرکار نے صاف کیا ہے کہ جس نیجی کرن کی مانگ کو لے کر ہڑتال ہو رہی ہے وہ نیجی کمپنیا مہز مینٹیننس کا کام کریں گی وہی کیابلٹ منتری انلویج نے کہا کہ بجلی کرمچاریوں کے ساتھ باتچیت کے سب ہی راستے کھلے ہیں بے شک سرکار دعویٰ کر رہی ہو کہ ہڑتال سے بجلی آپورتی پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ اس ہڑتال سے سرکار اور آم لوگوں کی پریشانیاں ضرور بڑی ہے اور بجلی کرمچاریوں کی ہڑتال ختم نہیں ہوتی تو یہ پریشانی اور بڑھ سکتی ہے بیورو ریپورٹ ایم اچھ وان نیوز تو ہریانہ میں بجلی کرمچاری کل رات دس وجہ سے ہڑتال پر ہیں ہڑتال کی وجہ کوئی نئی نہیں ہے وہی جو تئیس سب ڈیویزن ہے ان کا نیجی کرنٹ جو سرکار کر رہے ہیں اس کو ویرود ایک بار پھر سے اور اس بار ویرود دو دن کی ہڑتال کے ساتھ لیکن اس ہڑتال کا کتنا اثر اس ہڑتال پر پرشاسن کی کتنی نظر اسی پر آج ہم بات کریں گے خاص مہمانوں کا ایک پینل اس وقت ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے تعرف آپ کو کرا دیتا ہوں سونیتہ دگل جی ہمارے ساتھ بھارتی انتہ پارٹی کی طرف سے ہیں وندنا پوپلی جی کانگریس پارٹی کی طرف سے ہمارے ساتھ ہیں اور عجی گولیا جی انڈیا نیشنل لوگ دل سے ہیں اس کے علاوہ سرب کرمچاری سنگ سے کرمچاری نیتا آنند شرما جی بھی اس چرچہ میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں چونکہ بجلی آپ پورتی حالکہ آپ نے کہا تھا پہلے ہی کہ بادیت نہیں ہوگی ٹھیک ہے وہ بادیت نہیں ہو رہے لیکن ہڑتال کا کتنا اثر چونکہ سرکار نے اسمہ لگا رکھا اس کا بھی کوئی اثر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا دھارہ 144 ہے اس کا بھی کوئی اثر نہیں دکھرا آنند جی پردیس میں 25 زار بجلی کے کرمچاری ہیں اور 80% کرمچاری ہڑتال پہ ہیں آج اور ہم نے پہلے ہی باتچیت کے دور میں بھی اور عام جنتہ کے بیچ میں ہم جب یہ نمترن لے کے گئے بجلی کے نیزیر کرنے کے سوال پہ ہڑتال ہم کیوں کر رہے ہیں جنتہ کو بھی ہم نے یہ وشوات دلائے کہ ہم بجلی کو بادیت نہیں ہونے دیں گے کیونکہ اس سے ہمارا بھی جڑا ہوا ہے اور سرکار نے ہماری ہڑتال کو وفل کرنے کے لیے ہر سمبہ پریاز کیے ہیں انہوں نے ایسمہ لگایا ہے انہوں نے تمام جلوں میں پلس چھاؤنی بنا رکھی ہے بادرگڑ میں اسہار میں مقدمے درج کیے گئے ہیں اور پچھلے چار پانچ دن سے ایک ایک کرمچاری پہ تین تین چار چار کورٹوں میں مقدمے درج کیے گئے ہیں سٹے لیا گیا ہے دفتروں سے دو سو میٹر حالانکہ ججوں نے اس کو یہ کہا گے آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ ہستی فیزدی ہرتال لگ رہا ہے کس طرح ہو رہی ہے کس طرح سے ہو رہی ہے جب کچھ سرکار کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے آپ کی ہرتال سے کرمچاری اپنا کام چھوڑ کے اندولن پہ بیٹھے ہیں اور کرمچاری اگر کام نہیں کر رہا تو ہرتال سیکسس ہے بندنا جی جو بات ابھی آنند شرمہ جی نے کہی کہ اسی فیزدی ہرتال سفل ہے کیا ایسے حالات اور وہ تصویریں جو آپ نے دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ سفل ہے یہ ہرتال یا سرکار کی منشاہ سرتال کو لے کر جو تھی کہ بیچ کا راستہ ابھی بھی کھلایا آپ آئیے اور باتچیت کریے وہ منشاہ بھی ظاہر ہو رہی ہے دیکھیں جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ باتچیت کا راستہ ابھی کھلا ہے تو یہ تو پچھلے کچھ ایک دنوں سے بار بار جو بی جے پی کی پروکتہ ہیں یا جو نیتا ہے منتری ہے ان کی طرف سے سنائی دیا جا رہا ہے کہ باتچیت کا راستہ کھلا ہے لیکن میرا ایک پرشن ہے اگر انہوں نے باتچیت کرنی تھی تو سب سے پہلے ایسما کیوں لگایا اس کے بعد وہ سوموار کو بات کرتے ہیں کہ ہم باتچیت کریں گے اگر اس سے پہلے بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ باتچیت کا راستہ کھلا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے آپ ایک کیابینٹ منتری کو جو ہے آپ کو پوائنٹ کرتے ہیں جو کہ وہ بات کرے گا ایسا کچھ نہیں ہوا سوموار کو یہ باتچیت شروع کی گئی یہاں پر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی یہاں پر وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو پریشانی نہیں ہونے دی جائے گی ابھی اپنے ریپورٹ میں بھی دیکھا یہ کہا جا رہا تھا مجھے ایک بات بتائیے یہ کرمچاری کون ہے کیا یہ ہمارے بھارت کے سٹیزن نہیں ہیں کیا یہ پاکستان سے آئے ہیں کرمچاریوں کی پریشانی کو کون دیکھے گا یہ تو آپ دیکھیں گے نا ہم بات کرتے ہیں موڈی جی من کی بات کرتے ہیں انیس سو چوراسی کی بات کی انہوں نے ابھی امرجنسی کی بات کی تو کیا یہ اگھوشت امرجنسی نہیں ہے اگر ہم بات کریں کرمچاریوں کی کرمچاری ہمارے جو کرمچاری ہیں ہمارے بھارت کو بیل گاڑی سے جیٹ ائر ویز تک لے آئے تو کیا سب بھی کرمچاری ناکاری ہیں تو آپ یہ دیکھیں ہمارے پلیشت ہیں جو جنتہ کو پریشانی نہیں ہو رہی ہے تو یہ کہ جنتہ نہیں ہے جو کرمچاری ہڈتال پر ہیں عجی گلیہ جی کتنا سہمت ہے آپ اس بات سے ایسما لگانا اور دوسری طرف یہ کہنا کہ باتچیت کے راستے ابھی بھی کھولے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو اگر باتچیت کے لیے ایک ماہول بنانا ہوتا ہے جس کا سرکار نے کوئی پریاس نہیں کیا باتچیت جب ہی سفل ہوتی ہے جب دونوں طرف سے کرمچاریوں کو اگر یہ لگتا آشواست لگتے پہلے تو انہیں ڈرانے کے لیے ان پر ایکڑی دکھائے گی یہ ایسما لگایا گیا پھر ان کو باتچیت کے لیے بلاتے ہیں آپ مجھے ایک بات بتائیں جب کسی وقتی کو آپ ڈرہ دھمکا کر کے اس کو باتچیت کے لیے بلا سکتے ہیں سرکار کی کوئی منشہ نہیں تھی بلکہ سرکار تو چاہتی تھی کہ اس پرکار کے حالہ تریانہ پردیش میں پیدا ہوں اور اس کے پیچھے بلکل کھلی منشہ ہے صاف طور پر میں تو کہنا چاہتا ہوں بھاجپا سرکار کی کھلی منشہ ہے اپنے چہتوں کو اپنے منتریوں کے رشتہ داروں کو اور جن کے منتریوں کے ہیڈن انٹریسٹ ان کمپنیوں میں ہے تیس جو سب ڈیویزن ہے ان کو نیجی کرن کے پیچھے ایک چیز روچک تتھے اس میں یہ ہے تیس سب ڈیویزن جن کو کی پرائیوٹائزیشن کی اور دھکیلا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے وہ سارے سرکار کے لیے بہت بڑا آرننگ ہینڈ ہے وہ بہتر کوئی پچاسی کوئی سیونٹی فائیو کوئی سیونٹی ٹو پرسنٹ تک ریوینیو جنریٹ کر کے سرکار کو دیتے ہیں ان سب ڈیویزن کو پرائیوٹ کرنے کے لیے سرکار زور لگا رہی ہے تو یہ بات سمجھ سے پڑے ہے سرکار کو صرف اس کے اندر میں تو کہتا ہوں ایک بہت بڑے گھوٹال ہے کہ بھو نہیں میں تو سات طور پر کیا نہ چاہتا ہوں بیجے پی کی پروقتہ یہاں بیٹھی ہیں اب مجھے بتائیں بیجے پی کی فائنینس مینسٹر میں نام لے کر کے کہتا ہوں کیپٹن ابی منیو کے بھائی کی کمپنی شام انڈس کو پانسو کروڑ روپے کا ٹھیکہ دیا گیا اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف مینٹیننس کا ٹھیکہ ہے پانسو پانسو کروڑ کے مینٹیننس کے ٹھیکے جو بات عجی گلیہ جی نے کہی اور آپ نے اس سے پہلے آنن شرمہ جی کو بھی سنا ایسما لگا کر کے باتچیت کا راستہ بتانا کہاں کی ان کے ساتھ انصافی اور دوسرا یہ جو عجی گلیہ جی نے آروپ لگایا اس پر بھی آپ کا جواب دیکھئے ایسا ہے کہ ایسما جو ہے وہ اس لیے تھوڑا ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ جس جنتہ نے جن ناغرکوں نے جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جو ہے وہ بنائی ہے اور اس کو ستہ میں لے کر آئے ہیں تو اس کے لیے جو ہماری جمعہ واری ہے اس جمعہ واری کو نبھاپتے ہوئے ہم کرمچاریوں سے بلکل سارے ان کے لیے دروازے کھلے ہیں وہ آئے اور باتچیت کریں باتچیت کے ذریعے کوئی نہ کوئی حل نکلتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آز تک کبھی بھی یہ نہیں ہوا ہے کہ کوئی بھی جو ہے کسی بھی اس کا راستہ جو ہے وہ اندولن سے جو ہے وہ نکلا ہو ہمیشہ جو ultimate جو راستہ ہے وہ باتچیت سے ہی نکلتا ہے اور جیسے کہ ہمارے عجی گولیہ جی جو ہیں کیونکہ اب یہ بالکل خالی بیٹھے ہیں راجنیتک زمین تلاش رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ آروپ تو ان لوگوں کو لگانا ہے اپنی راجنیتک روٹیاں تو سیکھ نہیں ہیں اور اس لئے جس طرح کی باتیں یہ کر رہے ہیں ایک تو پہلے بلکل صاف کر چکے ہیں پہلے بلکل صاف کر چکے ہیں آپ میری بات سنیے آپ اس کے بعد جواب آپ اس کے بعد جواب میری بات سنیے پہلے کی نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ آپ پورا پورا لسٹ بنا کے اور آپ یہ بتا دیں کہ کہاں کہاں پر کس ہماری پارٹی کے کسی بھی نیتا کا یا ان کا کہاں کہاں پر کیا سیلف انٹرسٹ ہے جو یہ یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے کونٹریکٹ دیا جا رہا ہے یہ صرف مینٹیننس کے لیے اور یہ صرف ناغریکوں کی بھلائی کے لیے ہی کیا جا رہا ہے اس میں کہیں پہ بھی کوئی ایسا نہیں کہ پورے کے پورے جو ہے اس کو پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے یہ صرف مینٹیننس جو ہے اس ویبھاگ کو صرف مینٹیننس جو دیپارٹمنٹ ہے اس دیپارٹمنٹ کو جو ہے پرائیوٹائزیشن اور وہ بھی صرف اس لیے جا رہی ہے تاکہ ہمارے ناغریکوں کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو ہماری ماننے پردھان منتری جی نے پہلے ہی یہ وعدہ کر لیا ہے کہ دو ہزار بیس تک کوئی بھی گاؤں کوئی بھی گھر ایسا نہیں رہے گا کہ جہاں پر بجلی نہ ہو تو دیکھئے کیا یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ کرمچاری سڑکوں کا اترہیں گے ان کو روٹی نہیں ملے گی ان کی روزی روٹی چھن جائے گی آپ نے بھی تو دیکھئے سنیتا دگل جی کہ اتنے ہزاروں کی سنکھیا میں کرمچاری سڑک پر ہیں بیجی کرن کا ویروت کر رہے ہیں ان کا بھی تو خیال رکھنا ہوگا انہوں نے بھی تو آپ کو ووٹ دیا ہے نا نہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں کرمچاریوں کی جو بھی ان کا ویل فیر ہے اس کی دیکھ بھال کرنا بھی ہمارا کرتا ہے ہماری بلکل ڈیوٹی ہے یہ اور ان کو کسی طرح کی ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں آنی دی جائے گی لیکن بیٹھ کر باتچیت سے کوئی حل نکال چلی میں بلکل کچھ چیزیں اور ہیں اس پر بھی چرچہ کروں گا ایک بریک کے لئے ایک بریک کے لئے یہاں پر رکھ رہا ہوں سارے کاس مہمانوں سے گزارش ہے بریک کے لئے لٹیں گے اس کے بعد پھر سے اس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے کہ آخر کار ہرٹال کا اثر کتنا اور